اِنَّا عَوَبَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم کون ہے کون مسلمان ہے شاید نہیں سمجھے آپ میری بات قیامت کے روز سب سے بڑا گنہگار مسلمان کون ہے گناہ کے اعتبار سے جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے سب انہیں کہا شرک ہے کسی نے کہا بدعات ہے اللہ کی رسول کا جواب یہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے غور سے دماغ میں جواب کو بٹھاؤ سنا نہیں مَنْ سَعَلَ عَنْ شَيْئِنَ وہ مسلمان سب سے بڑا گنہگار ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا گنہگار یہ مسلمان ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا سوال کیا جو حرام نہیں تھی اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی اللہ ہوا کبر بات سمجھ میں آئی کچھ لوگوں کو آئے گی میں نہیں سمجھ میں سمجھ میں آئی بات ایک چیز حلال تھی سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اتمنان سے زندگی گزار رہے تھے کچھ لوگوں کو کھکرنے کی عادت ہوتی ہے پوچھ پوچھ کر پوچھ پوچھ کر اس کے پوچھنے سے اللہ نے حکم نازل فرمایا اور وہ حلال چیز حرام ہو گئی اس کی یہ کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑا گنے گار ہے اگر تمہارے کسی ایک مسالے کی وجہ سے ساری قوم اس کی زد میں آ جاتی ہے اس کی آگ میں لپیٹ میں آ جاتی ہے تم سب سے بڑے گنے گار ہو جاؤ گی